ہرے کرشنا آج تو پیر کی ان کے دل کی باتیں یہ رہے گا ٹاپک اور کیا ہو سکتی ہے وہ باتیں یہ جاننے کی کوشش کریں گے آج کے ریڈنگ سے دو ڈیک ہے دو نو میں سے لیں گے آٹھ کارڈز تو شروع کرتے ہیں کارڈ شپل کرتے ہیں جنرل کلیکٹیو ریڈنگ ہے اس کا مطلب ہے یہ کسی کا بھی پرسنل ریڈنگ نہیں ہے تو آپ کی سیچویشن کے ساتھ جو کارڈز ہیزنیٹ ہو رہے ہیں آپ کو صرف انہی کے اوپر کارڈز ہیزنیٹ ہو رہے ہیں کارڈز ہیزنیٹす کارڈزORD کارڈز کارڈز لائیو ریڈنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے سامنے کارڈ شفل کیے جاتے ہیں اور آپ کو ترن بتایا جاتا ہے کہ کارڈ کیا بتا رہے ہیں پہلا جو کارڈ ملا ہے وہ ہے پور اور پینٹیکلز اردھ سائن تارس ورگو یا پھر کیاپریکون یہ کارڈ ریورس آیا ہے تو اس پرسن کو اگر کچھ انسیکورٹی سے ریلیٹڈ ایشوز تھے یعنی کہ پتہ نہیں گھر والے کیا سوچیں گے پتہ نہیں ان کا کیا ریاکشن ہوگا یہ کیسے ہوگا وہ کیسے ہوگا اگر ایسی کچھ بات یہ تھی ان کے دلوں دماغ میں تو ان باتوں سے یہ نکل رہے ہیں یعنی کہ جو کچھ باتیں فیملی سے کانیکٹڈ تھیں یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں کچھ ایسی خواہش یہ تھی جو پوری ہونے کے علیکے یہ کارپی زیادہ سوچ وچار کر رہے تھے تو ان کو لے کے ان کو کچھ کلارڈی مل رہی ہے فرہند ہائے پریسٹیز یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے سر کے اوپر چانت ہے جو بتاتا ہے کہ کارپی زیادہ اب یہ شانت ہو رہے ہیں کہیں نہ کہیں یہ شانت تھوڑا سا تھوڑ آئے اوپننگ ہو رہے ہیں جس کی وجہ سے تھوڑی کلارڈی مل رہی ہے مطلب جذباتوں کا تفاہ اگر دلو دماغی میں یہ پیل کر رہے تھے تو اس سے کچھ راحت مل رہی ہے جس کی وجہ سے شانتی سے یہ سوچ رہے ہیں چانت ریپریزن کرتا ہے ہمارے من کو تو بیسکلی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اب ان کا من جو ہے وہ تھوڑا شانت ہو رہا ہے جس کی وجہ سے اندر انہیں سکون یہ محسوس کر رہے ہیں پھر ہے دو اپ کپ سوارٹر سائن کیانسلز کارپیو یا پھر پاس یہ برسن آپ کے ساتھ کو لے کے کافی زیادہ سوچ رہے ہیں یعنی کہ صرف رومانٹک کنیکشن نہیں آپ کا ہمیشہ کے لئے زندگی بھر کے لئے ساتھ وہاں پہ جڑی خوشیاں اور وہ ساتھ ان کو کیا کیا ہاپنس پیل کرواتا ہے ان سب باتوں کو لے کے یہ دیپ تھنکنگ اب کر رہے ہیں یعنی کہ پہلے اگر سپ ان کی طرف سے میسیجز ہوتے تھے آئی لائک یو ماجیکل ورڈز یا اور کچھ باتیں تو ان سب باتوں سے پرے اب اس رشتے کو لے کے یہ سیریسلی سوچ رہے ہیں آپ کے ساتھ کے بارے میں پھر ہے queen of arms fire sign ایریس لیو یا آپ کے ساتھ ایریس ان کو پتا ہے کہ جو passion right now یہ آپ کو لے کے feel کر رہے ہیں وہ کافی زیادہ excited کر دیتا ہے ان کو یعنی کہ تھوڑا سا thrill محسوس کر رہے ہیں جب بھی اس رشتے میں آگے بڑھنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں اور کہیں نہ کہیں اسی خوشی کو اب یہ دل سے محسوس کر رہے ہیں یعنی کہ پہلے اگر یہی باتیں ستاتی رہتی تھی کہ رشتے میں تو آگے بڑھنا چاہتے لیکن پتا نہیں کب کیسے کیا ہوگا تو اب ان سب باتوں سے راحت ملنے کی وجہ سے اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ real جو happiness ہے وہ یہ دل سے پیل کر پا رہے ہیں پھر ہے دو بھی کہیں نہ کہیں یہاں پہ وقت پہ انہوں نے کچھ باتیں چھوڑ رکھی تھی مطلب صحیح وقت آ جائے گا تو پھر پرسن ہے وہ خوش ہے میں سکھیں آپ کے جو پرسن ہے وہ کافی زیادہ خوش ہونے لگے ہیں کیونکہ ان کو positive changes زندگی میں محسوس ہونے لگے ہیں یہ آپ کے affirmations کا بھی اثر ہو سکتا ہے یعنی کہ آپ دونوں کے رشتے کے لیے اگر آپ کچھ positive affirmations کرتے ہیں جیسے آپ دونوں کو اپنی منزل مل گئی ہیں آپ دونوں ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے کے ہو گئے ہیں آپ دونوں کے سب problem solve ہو گئے ہیں آپ دونوں کے گھر والے رشتے کے لیے مان گئے ہیں ایسے کچھ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں جو note pad پہ بھی ہم point out کر کے ان کو بھی دوبارہ دوبارہ ایسے کرتے ہوئے مان لیجے سات بار اکیس بار ایک سو ایک بار جتنا بھی آپ کی مرضی اتنا کہہ سکتے ہیں یا پھر simply دوسرا وے بھی ہوتا ہے کہ فون میں بھی آپ اپنی آواز میں اس بات کو record کر کے continuously سن سکتے تاکہ رات کو سوتے وقت بھی اگر آپ وہی باتیں play کرتے ہوئے رکھے تو آپ کے subconscious mind کو بھی وہی message جاتا ہے اور اس سے بھی positive affirmations کو reality برنے میں help ہوتی ہے تو دونوں میں سے شاید کوئی ایک ہے جو بہت زیادہ سوچ رہا ہے positivity کو لے کے اور اسی کا اثر دکھائی دے رہا ہے بلکل high priest جس کے نیچے یہ card آیا ہے جیسے یہ card بتاتا ہے یہ شانت ہے ویسے ہی یہ card بتاتا ہے کہ اب اس کو دماغ میں کچھ باتیں ستا نہیں رہی ہیں اس کو clarity مل گئی ہے تو ویسے ہی آپ کے person کو کچھ باتیں ستا رہی تھی اور جن سے ان کو راحت مل رہی ہے اور اسی وجہ سے یہ سکون بھی محسوس کر رہے اور آپ کہہ سکتے کہیں نہ کہیں آپ کے پیار کو لے کے اب یہ positive اس لئے سوچ رہے ہے کیونکہ وہ negative وات ہے یا پھر وہ negative mindset اب ان کا نہیں ہے پھر page of cups water sign cancels corpio یا پھر Pisces یہاں پہ day dreaming کافی زیادہ چل رہا ہے جیسے اس کی بال ہوا میں لیر آ رہے ہے یہ بہت خوش ہے imagination میں کھویا ہوا ہے یہاں پہ ایک heart بنا ہوا ہے ویسے ہی two of cup energy کے نیچے یہ card جو بتاتا ہے next time جب یہ آپ سے ملیں گے تو کس طرح سے آپ دونوں romantically دوسرے سے connect ہوں رہے ہیں اور سچے دل سے یہ دعائیں پراتھ رہے مطلب رات کو تو یہ پرسن آپ کو لے شاید مانیفیسٹیشن کرتے ہی رہتے ہے لیکن جب بھی آپ خیال ان کے ڈلو دماغ میں آتا ہے تو یہ positive universe کو سین کرنا نہیں بھولتے کہ پلیز مجھے میرا پرسن دلوا دو تو آپ سمجھ سکتے ہے کہ آپ کو لے کے کتنا زیادہ یہ positive سوچ رہے ہے اب دیکھتے ہیں باقی کے guards کیا کہتے feeling unworthy and unlovable تو ان کو ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے اگر انہوں نے آپ کے feelings کی پرواہ نہیں کی تو آپ بھی ان کے feelings کی پرواہ نہیں کریں گے اور پھر جو پیار ان کو مل رہا ہے آپ کی طرف سے وہ نہیں ملے گا اور یہ خیال ہی ان کو بہت زیادہ ستا رہا ہے تو کافی زیادہ اپنے خیالوں میں کھویا رہتا تھا یہ پرسن جس وجہ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ باقی گھر والے بھی تھوڑا اُلجن میں شاید رہتے تھے کہ پتہ نہیں یہ پرسن کیا سوچ رہا ہے یا پھر اس کا future ہے ہمیں کچھ سمجھ نیکس ہے ٹرائنگ ٹو مو آن بیٹ دیار لائف تو یہ کارڈ بھی ریو آئے جو بتاتا ہے کہ اب یہ اپنی زندگی کے ساتھ آگے بڑھنا چاہتے یعنی کہ جس گو وید د پلو ایسی شاید اینجی تھی جیسے بھی اوپر اوپر یہ کارڈ آیا ہے جب زندگی میں کچھ ہو نہ ہو جائے گا یعنی ایسی تھوڑی سی دیپریشن کی اینجی تھی جس سے بھی یہ نکل چکے ہیں کارڈ بتاتا ہے کچھ لوگوں کے ساتھ کارمی 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 جواب نہیں دے پا رہے تھے یا کچھ ایسی بات جنہوں نے اس طرح سے گھی رکھ رکھ تھا کہ یہ ان کے کرموں کا پل ہے جس کی وجہ سے ان کو اس طرح سے ریزلٹ مل رہے تو ان بات وں سے بھی یہ پرسن ڈیل کر چکے ہے جس کی وجہ سے زندگی میں آگے وڑھنے کا راستہ مل گیا ہے پھر جب یہ احساس وہ فیل کر رہے ہے کہ ان کے دل میں آخر جذبات ہے کیا تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ان کو کیا محسوس ہوتا ہوگا آپ کو لے کے اور فانل کارٹ ہے سائیکل 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 رکھنے ریپیٹی تو کہیں نہ کہیں یہ جانتے ہیں کہ اگر یہ پوزیٹیو نہیں سوچیں گے تو پھر دوبارہ نگیٹیو مائنڈ سیٹ ان کا ہو سکتا ہے اس لئے یہ خود کو پوزیٹیو رکھنے کی کوشش کر رہے ہے یہ وشکارٹ ہی بتاتا ہے کہ یہ مانفیسٹیشن ہی کیوں کر رہے کیونکہ یہ چاہتے ہی ہے جو زندگی میں ایک نئی سائیکل جو چینجز آئیں وہ ان کی زندگی میں صرف اور صرف وزیٹیو ورلا لے کے آئے اب دیکھتے ہیں چانس میں سے ہمیں کیا ملتا ہے جو ملا ہے وہ ہے سکورپیو کا ڈیٹ کارڈ ہے مطلب اینڈنگ اور نیو بگنگ جو نہیں ہے ان کو دور ہٹ کے یہ زندگی میں آگے بڑھنا چاہتے اور نیگٹیو وائن سیٹ سے انہوں نے سوچ کے رکھا ہے مجھے کسی بھی طریقے سے نیگٹیو کو سوچ نا ہی نہیں ہے تو یہ سمجھ گیا ہے کہ ان کے زندگی میں جو بھی پوزیٹیو بدلہ ہو ہوئی ہے یونیورس میں تو آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہی یہ خود کو سمجھ رہے ہیں پھر ہیں یہ بٹر فلائر جو بتاتا ہے ٹرانسفرمیشن کو تو جو چیز جی زندگی میں فیل کر رہے ہیں ان کو پتا ہیں کہ اور بھی زیادہ اچھے چینجز ان کی زندگی میں آنے والے ہیں جی س بٹر فلائر برنے تک سفر ہوتا ہے ویسے ہی اس پر نے کافی زیادہ سٹرگل کیا ہے اس پہ 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 چنے کے لئے جس کے لئے یہ کافی زیادہ شکر گزار بھی ہے نیکس ٹیم یہ مور میر تو کوئی ایک ویر ہو سکتا ہے یعنی ہوتر سائن کا کوئی ہو سکتا ہے آپ یا آپ کے پر سن نیکس میر پور اینجل تو ان کو پتا ہے کہ اگر آپ دونوں کو ایک دوسرے کے لئے چھنا ہے تو کسی بھی حالت میں اینجل آپ دونوں کا یونین تو کرا ہی دیں گے پھر ہے یہ سٹرابیری تو شاید کسی کو سٹرابیری کھانا پسند ہوگا یا تو سٹرابیری آئس کریم یا پھر آپ کہہ سکتے ہے کہ ان شاٹ ان کو یہ پھر پسند ہوگا پھر ہے یہ لگ تو ان کو پتا ہے کہ کس مجھو ہے وہ پیور میں آرہی ہے یعنی کہ 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 ان کا لگ صحیح آگے ہوگئی ہے پہلے جس دل کھول کے آپ سے بات کرنے کا اور شاید اس لیے یہ پرسند کی energy میں جب بھی آپ کو لے کچھ سوچ رہے ہے تو کافی زیادہ positive سوچ رہے ہے اور کافی زیادہ کوئے کوئے بھی ہے تو یہ تھا آج کا ریڈنگ ملیں گے نیکس ریڈنگ مین ملیں گے